یار آپ کو کس نے جنت کی سٹیفیکر دے دی ہے آپ کو کس نے یہ کہا دیا ہے کہ آپ بغیر کچھ کی یہ جنت میں چلے جاؤ گے ذرا سوچو اپنے آقابت کے حوالے سے بو بکر صدیق ہیں وہ تنکہ اٹھاتے اور کہتے کاش میں تنکہ ہوتا انسان نہ ہوتا قیامت کا معاملہ میرے ساتھ نہ ہوتا حساب و کتاب کا معاملہ میرے ساتھ نہ ہوتا کاش میں انسان نہ ہوتا تنکہ ہوتا اللہ اکبر جن کو نبی نے جنت کی سٹیفی کر دی ہے کس نبی نے جنت کی سٹیفی کر دی ہے یاد رکنا مسلمانوں کائنات کا نظام بدل سکتا ہے دنیا پر درہم پر ہم ہو سکتی ہے یہ زمین پھٹ سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے کائنات کا نظام بدل سکتا ہے میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے نبی کا قول نہیں بدل سکتا ہے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے اسی نبی نے بوبکر کو جنتی کہا ہے تو ہر حالت میں بوبکر جنتی ہیں نبی نے جنہیں جنت کی صدیفی کر دی ہے صدیفی کر پالینے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کاش میں انسان نہ ہوتا کاش میں ایک دن کا ہوتا لیکن ذرا دیکھو تو آپ کہاں کھڑے ہو چند روپے آپ کے پاس ہو گئے چند کھوٹے سکھیں آپ کے پاس ہو گئے پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سمانے کا سورما آپ ہو دنیا کا سورما آپ ہو آپ اس زمانے میں جی رہے ہو جس زمانے کے لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے بڑا ڈبلپ کیا ہے آج دیکھئے اپنے نگاہوں سے آپ دیکھتے ہیں کل تک جو پائدل سفر کرتے تھے پھر آگے بڑھی بات کچھ بال آ گیا تو لوگ جانوروں پر سفر کرنے لگے پھر جب اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا انسان نے ترقی کی تو بائیک سے سفر کرنے لگے موٹرکار سے سفر کرنے لگے لیکن آج ہم جس زمانے میں جیتے ہیں لوگ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کرتے ہیں لوگ ہوائی سفر کرتے ہیں جہاز میں سفر کرتے ہیں اتنے زمانے کے لوگوں نے ترقی کی ہے کہ ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہو لندن میں بیٹھا ہو پاکستان میں بیٹھا ہو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو پہلے تو ایسا ہوتا تھا خدود پھیجا کرتے تھے پرسوں بعد خط پہنچتا تھا جتنی دوری ہوتی تھی جتنی دوری ہوتی تھی اتنی دیر سے خط پہنچتے تھے لیکن آج آج کے زمانے میں ترقی آفتہ زمانے کے لوگوں نے ڈبلپ لیا ہے ترقی کیا ہے آدمی امریکہ میں بیٹھا رہتا ہے موبیل کے ذریعے امریکہ تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے ویڈیو کال جی چاہتا ہے تو بات کرتا ہے ہوا میں سفر کرنے لگے ہیں موبیل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سمپر کسادنے لگے ہیں باتیں کرنے لگے ہیں ذرا اندازہ تو لگا جن لوگوں نے موبیل کو وجود میں لایا ہے وہ آپ نہیں ہو وہ ہم نہیں ہیں وہ کوئی عیسائی ہوگا وہ کوئی یہودی ہوگا اتنا ڈبلپ کرنے کے پاوجود اتنا ڈبلپ کرنے کے پاوجود وہ جب اپنے مذہب کے حوالے سے اتنے حساس نظر آتے ہیں تو ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے انت دینہ انت اللہ علیہ السلام رب کا پسندیدہ دین اسلام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرات و زندہ بار اس لئے اگر چاہتے ہو کہ کچھ دیر تک تقریر ہو جائے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہ لو یا رسول اللہ زور سے کہ لو یا رسول اللہ میں آپ کو ایسی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا آج مسلمانوں کو دیکھئے نا کتنی بتر حالت میں آج مسلمان ہیں مسلمان کا نام عبدالباہی تو ضرور ہے مسلمان کا نام عبداللہ تو ضرور ہے آپ کس مجلی سے بھاگ رہے ہو اس مجلی سے آپ بھاگ رہے ہو جہاں پہ آپ کو نبی کونین کا پاٹ پڑھایا جا رہا ہے نبی کونین کا فرمان سنایا جا رہا ہے کتنے علوم آپ رکھتے ہو اگر اتنے علوم رکھتے تو آج جد شخصاتوں سے آپ پیار کرتے ہو جو آپ کا لگتے جگر ہے یا خود آپ جوان ہو آپ سے کوئی دوسرا آپ سے پوچھتا ہے جان تڑا کی سرزمین پر آپ جاتے ہو مہی جان میں آپ کی حاضری ہوتی ہے کسی دوسرے مذہب کی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے سنا بتا تو جوان آپ کا نام کیا ہے آپ جواب دیتے ہو میرا نام عبداللہ ہے آپ جواب دیتے ہو میرا نام عبدالباہید ہے آپ جواب دیتے ہو میرا نام کوسر ہے جائیسی ہی وہ نام سنتا ہے پھر کہتا تم کس کا غلام ہو تم کس کی امت ہو آپ جواب دیتے ہو میں آقا کا غلام ہو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر پوچھا جاتا ہے جوان آپ نے اپنا نام عبداللہ بتایا ہے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے آپ نے اپنا نام عبداللہ بتایا ہے آپ نے اپنا نام عبدالباہید بتایا ہے آپ نے اپنا نام کوسر بتایا ہے اب آپ نے کہا آپ کا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذرا بتاؤ تو تو جس محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے کیا اس محمد عربی کی صورت جانتے ہو کہ ان کی صورت کا اسی خصوصی توجہ کا تعلیم وہ جوان جن کے پاس مال کی کمی نہیں ہے تبلت کی کمی نہیں ہے زمانے کے حساب سے ہر وہ چیزیں اس کے پاس ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی اتنا کچھ ہونے کے باوجود نام بتا چکا ہوتا ہے اب اسی جوان سے پوچھتا ہے اتنا اسٹائلیس جوان ہو ذرا بتاتو تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی صورت کیسی تھی اب وہ جواب نہیں دے پاتا ہے کہ میرے نبی کی صورت کیسی تھی میرے نبی کی صورت کیسی تھی اگر جوان جلسوں میں آکے مصطفیٰ جانے رحمت کی صورت کے حوالے سے جان لیتے تو جوان خاموش نہیں رہتا جواب دیتا ارے اوہ سائل تم میرے آقا کی صورت پوچھتے ہو تو سن آج جب کوئی خوبصورتی کی مثال پیش کرتا ہے تو چاند سے پیش کرتا ہے میرے آقا کی صورت کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی خوبصورتی کی مثال جب کوئی چاند سے میرے آقا کی صورت کی تشبیح دینے کی کوشش کی تو ڈاکٹر ایک بال نے کلم اٹھایا لکھ دیا چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کیا حصاب ہے ارے چاند میں تو داگ ہے ان کا چہرہ سا واہ 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 زندہ بات زندہ بات واہ واہ کیا کہنے بھائی جواب نہیں گا تم اپنے آقا کی صورت بتاؤ بیان نہیں کر پاتا ہے پھر اسی جوان سے پوچھا جاتا ہے تو تو مسلمان ہے تو تو کلمہ پڑھنے والا ہے سنہ بتا تو تیرے آقا کی صیرت کیا ہے تیرے نبی کی صیرت کیا ہے مدتہ رہتا ہے جوان جواب نہیں بن پاتا ہے جواب نہیں دے پاتا ہے لیکن مجلس رسول میں آ کر پاہ دب ہو کے علماء کی زبانی اگر آپ سن لیے ہوتے تو آپ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کی صیرت جاننا چاہتے ہو تصن آج تک دنیا میں جب جب کسی باپشاہ نے کسی شہر کو فتح کیا ہے فتح کرنے کے بعد اس شہر میں رہنے والوں کو یا تو قیدی بنا لیا ہے یا اسیر بنا لیا ہے یا شہر کو تحض رہج کر دیا ہے یا شہر کو پرباد کر دیا ہے لیکن سنو میں جس نبی کا غلام ہوں میں جس نبی کا کلمہ پڑتا ہوں میں جس آقا کا غلام ہوں میرے آقا کی صیرت یہ ہے میرے مصطفیٰ نے جب مکہ شہر کو فتح کیا ہے خون کا ایک تطرہ نہیں بہا ہے خون کا ایک بھوٹ نہیں بہا ہے سنو جب جب کوئی باپشاہ کسی شہر کو فتح کرتا ہے شہر کو پرباد کر دیتا ہے میرا نبی جب کسی شہر کو فتح کرتے تو شہر کو پرباد نہیں پرباد شہروں کو میرا نبی آباد کیا کرتے لیکن آپ نے سنا نہیں آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو نام بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے آپ سے کوئی نام نہ پوچھے آپ کے چال ڈھال کو دیکھ کر آپ کی صورت کو دیکھ کر رہن سہن کا طریقہ دیکھ کر چلنے کا طریقہ دیکھ کر بولنے کا طریقہ دیکھ کر وہ یقیناً یہ تسلیم بھی کر لے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے یہ جوان کو دیکھ رہے ہو اس کے چال ڈھال سے پتا چلتا ہے ان کے گفتار سے پتا چلتا ہے ان کے بولنے کا انداز سے پتا چلتا ہے ان کے چال چلن سے پتا چلتا ہے یہ کوئی عام آدمی معلوم نہیں ہوتا یہ تو محمد عربی کا غلام لگتا ہے یہ تو اللہ کے حبیب کا غلام لگتا ہے آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیتی لیکن دیکھو تو ذرا آپ کس بلندی سے کس پسٹی کے جانب آگئے ہو پھر بھی آپ علماء سے نہیں سننا چاہتے ہو پھر بھی آپ علماء کے قریب نہیں جانا چاہتے ہو توجہ کے ساتھ میری کچھ ضروری باتوں کو سن لیجی تھوڑا اور ایک کو کم کر لیجی علیشتے سے خصوصی توجہ کا تعلی آپ اگر سن رہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر کر لیجی یا رسول اللہ ایسے نہیں یہاں سے وہاں تک کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے تاکہ آپ میں بیداری آ جائے اس لیے میں آپ کا ہاتھ اٹھوا رہا ہوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا لیں اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہوگا کوئی ایسا باپ جو آج کی تاریخ میں بتاتا ہوگا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی اپنے مذہب کا مذہب کے لیے یہودی اپنے مذہب کا کتنا پابند ہے اپنے مذہب کے حوالے سے کتنا حساس ہے عیسائی اپنے مذہب کے حوالے سے کتنا حساس ہے ایسے زمانے میں ہوگا کوئی ایسا مسلمان باپ جو اپنے بیٹے کو بتایا ہوگا کہ بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں ہم انہی کے کلمہ پڑھتے ہیں ہم نے انہی کے بتائے پہ خدا کو ایک مانا ہے ہوگا کوئی ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو بتایا ہوگا پیٹا وزو میں چار پرائز ہیں غسل میں چار پرائز ہیں ہوگا کوئی ایسا باپ جو پاکیزگی کا طریقہ بتایا ہوگا تہارت کا طریقہ بتایا ہوگا تہارت کے حصول کا طریقہ بتایا ہوگا آج جو جوان اسٹائلیس بن کے گھومتے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے وزو کرنے کا کیا طریقہ ہے غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ جوان کھڑا رہتا ہے جب آپ نہیں بن پاتا ہے اس لیے کہ عالموں کے قریب جا کے غسل کا طریقہ سیکھے دب تو جانے وزو کا طریقہ سیکھے دب تو جانے وہ جوان ہو گیا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے پاک ہونے کا طریقہ نہیں معلوم ہے یاد رکھنا جب تک کہ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں جانو گے پاک نہیں ہو پاؤ گے اور جب تک پاک نہیں ہو گے آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے چاہے وہ نمال ہو چاہے وہ حقیب ہو چاہے وہ سہرین ہو لیکن آج کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو وزو کا طریقہ بتایا ہوگا غسل کا طریقہ بتاتا ہوگا نمازوں کی تلقین کرتا ہوگا نماز کے حوالے سے پاک پڑھاتا ہوگا نماز کے حوالے سے سبق پڑھاتا ہوگا کوئی ایسا باپ نہیں ملتا ہے جو اپنے بیٹے کو یہی باتیں بتائی اسلام کے حوالے سے باتیں بتائی اسلام کے حوالے سے سمجھائی کوئی ایسا باپ نہیں ہے جو اپنے شخصاتوں سے یہ کہے بیٹا عالموں سے قریب جانا اور جب عالموں کے قریب جانا عالموں سے اور بھی قریب ہو جانا ان سے دین کی باتیں سیکھنے کی کوشش کرنا ان سے ضروری اپنے دین سیکھنے کی کوشش کرنا آج کوئی ایسا باپ نہیں ملتا اس لیے کہ دنیا اور دنیا کے رنگینیوں میں باپ ہو یا بیٹا ہو اتنا کھل چکا ہے وہ اپنی موت کو بھی بھول چکا ہے اس کے سینے میں خدا کا خوف نہیں ہے اس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق نہیں ہے یاد رکھنا انسان کے اندر سب کچھ ہے آنکھ بھی ہے دیکھنے کی بینائی ہے کان ہے سننے کی طاقت ہے پیر ہے چلنے کی طاقت ہے ہاتھ ہے پکڑنے کی صلاحیت ہے پورا جسم سلامت ہے بس صرف انسان ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا عشق نہیں ہے تو اس میں انسانیت نہیں ہو واہ واہ جنڈا بات جنڈا بات نارا ایت بیش نارا ایت بیش کون ایسا ہوگا جو اپنے بھائی کو بتایا ہوگا کہ بھائی میرے تم مصطفیٰ کا عشق ہوں مصطفیٰ کا سچہ عاشق بن جا مصطفیٰ کا عشق میں تو شرشار رہا کون ایسا بھائی ہوگا کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو یہ درس دیا ہوگا آج جلسوں کو تماشا گاہ بنا لی گئے جب تک مرضی تب تک سنے پھر اٹھ کے چلے گئے یاد رکھنا ان جلسوں میں سن کے علماء کی زبانی آپ نے کچھ باتوں کو یاد کر لیا دوسرے جلسے میں جاؤگے وہاں بھی کچھ باتوں کو آپ نے یاد کر لیا تو وہ باتیں جو ضروریات دین میں سے ہیں وہ آپ جان جاؤگے جب آپ جان جاؤگے آپ اپنی اولادوں کو بتاؤگے اپنے شہزادوں کو بتاؤگے یاد رکھنا کوئی چیز چاہے دنیا کی کوئی بھی دولت ہو جب اسے تقسیم کیا جاتا ہے پاتا جاتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے لیکن یہ مصطفیٰ کا علم ہے کہ جب جب کوئی تقسیم کرتا رہا تھا کمی نہیں آتی بڑھتی یہ علوم ہے مصطفیٰ یہ ایسی شئی ہے ایسی چیز ہے جو گھٹی رہی ہے اس لیے حساس ہونے کی ضرورت ہے اور جلسوں کا ماحول اس میں صدھار لانے کی ضرورت ہے یہاں آکے بیٹھا کریں تو سننے کے ارادے سے آئیں عالموں سے سنیں جب شہرہ سے آپ نات سنتے ہیں عشق میں ڈوب کر سنا کریں عشق میں مست ہو کر سنا کریں اور جو جو باتیں آپ ضروریات دین میں سے نہیں جانتے ہیں جن عالموں سے سننے کو ملے آپ ان کا بھی شکریہ آدھا کریں رب کا بھی شکریہ آدھا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانتے ہیں اللہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ چاہتا تو آپ کو کچھ بھی بنا سکتا تھا وہ چاہتا تو آپ کو ہمیں اور آپ کو جانور بھی بنا سکتا تھا لیکن وہ اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے کہ رب زلجلال نے ہمیں آدمی بنایا ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے ہمارے جسم کو سلامت رکھا ہے رب زلجلال نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے اس چیز کو وہیں رکھا ہمیں کامل انسان بنایا بجا کیا ہے بجا یہ ہے تاکہ میرا بندہ بغیر تکلیفوں کا سامنا کیے میری پاکی بیان کر سکے میری عبادت کر سکے لیکن آپ نے ایسا کیا آپ نے یہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کیا آپ نے تو بلکل حلقے میں عالموں کو بھی لیا ہے آپ نے علماء کو اتنے حلقے میں لے لیا ہے ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے دھرمگروہ کی بات کو بڑے کام دھر کے سنا کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب سے کیا فرمان ملتا ہے اسی کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمارا جوان آسنہ نہیں چاہتا ہے اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے اسلام سے قریب آ جاؤ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو قانون اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو حصول اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو نہ سمجھی کی بنیاد پر آج ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے سینوں میں جو موت ہمارے دلوں میں جو موت کی یادیں ہونی چاہیے تھی ذہن و فکر میں جو موت کی یادیں ہونی چاہیے تھی آج موت کے حوالے سے اس مجلس کا انقاد کیا گیا ہے حسالِ ثواب کے گھر سے مجلس کا انقاد کیا گیا ہے توجہ کے ساتھ سنیے میری کچھ باتوں کو ایک بار کہ لیجئے سبحان اللہ لیکن ذرا توجہ کے ساتھ سنیے اور بتائیے گا دل سے آج دیکھئے آپ جب کسی کے یہاں میت میں جاتے ہیں آپ کی حالت میں بیان کر رہا ہوں موت کو اللہ نے کیوں پائدہ کیا ہے تاکہ اس سے بندہ عبنت حاصل کرے اس سے بندہ سبق حاصل کرے آپ نے کتنا سبق حاصل کیا ہے موت سے آپ نے کتنا سبق حاصل کیا ہے موت سے آپ نے کتنا عبرت حاصل کیا ہے موت سے اگر عبرت حاصل کیے رہتے تو ہمارے جوانوں میں آوارگی نہیں آتی اگر موت سے عبرت حاصل کیے رہتے تو ہماری خواتین میں بے پردگی نہیں آتی اگر موت سے عبرت حاصل کیے رہتے تو ہم دنیاوی باتوں میں اس وقت مصروف نہیں رہتے جب آزان کا وقت ہوتا لیکن ہم نے موت سے عبرت حاصل نہیں کیا ہے اگر ہم موت سے عبرت حاصل کی گئے ہوتی جس جگہ پہ کسی کی میت ہوتی ہے جہاں سے کسی کا جنازہ اٹھتا ہے وہاں پہ جب ہماری شرکت ہوتی ہے وہ جانے والا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ جانے کی بات بھی ہمارے لوگ جا کے دنیا بھی باتوں میں ملب بس رہتے ہیں کچھ لوگ وہاں پہ جنازہ پڑا ہوا ہے کسی کی میت پڑی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی بزنس کی باتیں کرتا ہے کوئی دولت کی باتیں کرتا ہے کوئی سلطنت کی باتیں کرتا ہے کوئی حکومت کی باتیں کرتا ہے کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے کوئی کہاں لگا کے ہستا ہے اگر موت سے عبرت حاصل کی یہ ہوتے تو جہاں جب آپ اس جگہ پہ جاتے جہاں پہ کسی کا لاش جہاں پہ کسی کی لاش رکھی ہو جہاں پہ کسی کا جنازہ رکھا ہو جب اس جگہ پہ آپ جاتے وہاں جانے کے بعد دنیا بھی باتوں میں مصروف نہ رہتے اس بندے کو دیکھتی اور دیکھ کر یہ سوچتے دیکھ کتنا مجبور پڑا ہے خود سے یہ اپنی آخری منزل تک نہیں پہن سکتا دیکھ کتنا بے حس و حرکت پڑا ہے یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا اسے بھی چار کاندھے کی ضرورت پڑ گئی ہے اسے بھی قبلتک لے جانے کے لئے لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے ذرا دیکھ تو یہ جانے والا جا رہا ہے اس کا بھی کبھی بچپنا ہوگا اس کی بھی کبھی جوانی ہوگی اسے بھی زمانے کے لوگوں نے کبھی سلام کی گا ہوگا اس کو بھی کبھی زمانے کے لوگوں نے عزت دی ہوگی زمانے والوں نے اسے بھی کبھی گلے سے لگایا ہوگا لیکن دیکھ تو روح کفہ سے انسری سے پرواز کر چکی ہے روح جسد خاکی سے پرواز کر چکی ہے دیکھ تو کتنا مجبور پڑا ہے دیکھ تو کتنا بے پس پڑا ہے خود سے آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب آپ اس جانے والے کی زندگی کے حوالے سے سوچتے پھر آپ کو اپنی زندگی یاد آتی کبھی آپ کو اپنا بچپنا یاد آتا کبھی جوانی یاد آتی کبھی شباب یاد آتا اور جب زندگی یاد آتی پھر اس کی موت کو دیکھتے تو آپ کو اپنی موت یاد آتی مسلمانوں یاد رکھنا جب جب انسان موت کو یاد کرتا ہے دن کے تاریخی دن کے اجالے میں بھی گناہوں سے بشتا ہے رات کی تاریخی میں بھی گناہوں سے بشتا ہے اپنا ایسا کرنے کی کوشش نہیں کیا آپ اس جگہ پہ بھی جاتے ہو جہاں پہ کسی کا جنازہ ہے وہاں جانے کے بعد بھی آپ دنیاوی باتوں میں مصروف رہتے ہو حد تو یہ ہے کہ قبرستان پہ جانے کے بعد بھی علامہ جھارکھنڈی صاحب یہ میری آخری باتیں ہیں قبرستان پہ جانے کے بعد بھی لوگ کہہ کہا لگا کے ہستے ہیں زور زور سے ہستے ہیں یہ بات سچی ہے کی نہیں میں صحیح بول رہا ہوں کی نہیں لوگ دنیاوی باتوں میں مصروف رہ کے قبرستان پہ جانے کے بعد بھی لوگ کہہ کہا لگا کے ہستے ہیں دنیاوی باتوں میں مصروف رہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں اپنے آپ کو سمحال لو جب قبروں پہ جایا کرو قبر کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر لیا کرو اس لیے کہ نبی کونین علیہ السلام ام المؤمنین سجدہ آئیشہ تشریف فرما ہے تمام مومنوں کی ماں تشریف فرما ہے آقائے کونین فرماتے ہیں آئیشہ ذرا بتاتو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کون اٹھائے جائیں گے سجدہ آئیشہ ام المؤمنین ہیں ام المؤمنین کہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے اللہ نے آپ کو رسالت عطا کی ہے آپ اللہ کے نبی ہو آپ اللہ کے حبیب ہو آپ ہی بتاتیئے نہ اتنا سننا ہوتا ہے مصطفیٰ کریم مسکراتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں اے آئیشہ سنو جو اپنی زندگی میں اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی موت کو یاد کرو آقیبت کو سوارنے کی کوشش کرو سانسوں کی دھوری کب ڈوٹ جائے گی نہ آپ کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے روح کب جسد خاکی سے پرواز کر جائے گی روح کب قفع سے انصری سے پرواز کر جائے گی نہ آپ کو معلوم نہ ہمیں معلوم اس لئے جب کوئی بغیر تگیاری کے سفر نہیں کرتا ہے آپ تو مسلمان ہو یہ دنیا تگیاری کرنے کی جگہ ہے وہ آخری سفر ہے موت جب کوئی سفر کرتا ہے کپڑا لیتا ہے گھر والے آ کے بار بار دیکھتے ہیں میرا شہزادہ سفر کر رہا ہے میرا شوہر سفر کر رہا ہے بیوی ہوتی ہے وہ بھی آ کے دیکھتی ہے باپ ہوتا وہ بھی آ کے دیکھتا ہے ماں ہوتی وہ بھی آ کے دیکھتی ہے گھر والے آکے جھانک کر دیکھتے ہیں کہیں کوئی سامان چھوٹ تو نہیں گیا ہے سفر میں جا رہا ہے اگر چھوٹ جائے گا تو تکلیف ہوگی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا سوچو جب دو چار ماہ کے سفر میں آپ نکلتے ہو تو بار بار سفر کی تیاری کرتے ہو بار بار سامان کے جانب چھانک لیتے ہو موت کے حوالے سے کیوں نہیں سوچتے ہو وہ آخری سفر ہے اگر اس کی تیاری کرنی ہو تو کپڑے کی ضرورت رہی وقتوں پہ نماز پڑھتے جا موت کی تیاری ہوتی جائے گی غریبوں کی مدد کرتا جا موت کی تیاری ہوتی جائے گی اسلام کے عصر کا پابن ہوتے جا موت کی تیاری ہوتی جائے گی اللہ کی تکبیر بلند کرتے جا موت کی تیاری ہوتی جائے گی بادولہ شریک کی قبریائی بلند کرتے جا موت کی تیاری ہوتی جائے گی نبی کی نات پڑھتے جا موت کی تیاری ہوتی جائے گی اور اگر آپ نے عیسیٰ کیا جب تک آپ دنیا میں رہو گے بیکار کی زندگی ملے گی مر جانے کے بعد جنت کی حویر جنت اسے ملتی ہے جو جنت کی تیاری کرتا ہے ایک بات میں آخری بات آپ کے درمیان کر جانا چاہتا ہوں اگر کوئی چاہتا ہو کہ فلاں محل مجھے مل جائے جامتاڑا میں اگر بڑا سا محل ہو اس محل کا کوئی دعوے دار بنتا ہے تو اس کے لئے اتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے اتنا اسے کمانا پڑتا ہے جب کوئی کڑور پتی ہوتا ہے تب کڑور کے محل پہ ہاتھ ڈالتا ہے کہتا ہے یہ میرا محل ہے تو بتاؤ جب دنیا کے ایک محل کے لئے اسے موٹی رقم کی ضرورت پڑتی ہے جو مالدار ہوتا ہے وہی حقدار بننے کی کوشش کرتا ہے وہ جنت ہے جنت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تو یاد رکھنا اب جنت کا حقدار وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرے گا مصطفیٰ کے اس لئے ان کو اپنائے دنیا میں جو جتنا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا بڑا محل کا مالک ہوتا ہے لیکن اسی دنیا میں جو جتنا پریزگار ہوتا ہے جنت میں اتنا بڑا محل کا حدار ہوتا ہے اس لئے میں جوانوں سے کہوں گا وقتوں پہ نماز کی پابندی کیجئے آج آزان ہوتی رہتی ہے اسی مسجد میں آپ کے محلے کی مسجد میں میں جانتا ہوں کیا حالات ہیں ہمارے جوان جن کی صحت اتنی اچھی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے لیکن وقتوں پہ نماز نہیں پڑتے ہیں جب معزن آزان دیتا ہے حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلا دنیاوی باتوں میں وہ مصروف رہتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتے وقت گزار لیتا ہے توفیق نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ کے موت کی تیاری کر لیا جائے توفیق نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ کے اپنے آقبت کو سوار لیا جائے آہا میں اسی نماز کی بات کر رہا ہوں جس نماز کے حوالے سے نبی فرماتے ہیں پورت و عینی فیصلات ذرا یہ تو بتا دنیا میں کون ایسا محبوب ہوگا جو اپنے محبوب کو خوش کرنا نہیں چاہتا ہوگا اور کون ایسا محبوب ہوگا جو اپنے محبوب کو خوش کرنا نہیں چاہتا ہوگا ہر کوئی چاہتا میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے ہر کوئی چاہتا جس سے میں محبوب کرتا ہوں اسے آسانی پہنچے اسے میں تکلیف نہ دوں وہ میری ذات سے خوش رہے اگر آپ آقا سے پیار کرتے ہو آقا سے محبت کرتے ہو نبی فرماتے ہیں قررت و عینی فیصلات نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اے مسلمانوں اپنی بستی کی نماز میں اپنی بستی کے مسجد میں تم نماز عدا کرو گے مدینہ میں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں پہ تھندک پہنچے گی اس لئے کہ تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کو تھندک پہنچے تو اپنی بستی کے مسجدوں کو آباد کرو نماز کی پابندی کرو موت سے پہلے موت کی تیاری کرو اور آخری بات میں بتا دوں چھوٹے چھوٹے جو آپ کے بچے ہیں ان بچوں کو بھی اسلام کے حوالے سے بتائیے تاکہ یہ آگے جا کے آوارہ نہ بن سکے اس کے اندر بھی صلاح الدین ایوبی کا رنگ پایا جائے نر الدین زنگی کی محبت اس کے اندر پایا جائے مدینے والے آقا کی محبت میں اس کا سینہ بھی حب رسول کا مدینہ بن سکے اس لئے آپ اپنے اولادوں کو بھی مذہب کا پابند بنا دو اتنا جب وہ گلیوں سے گزرے راہوں سے گزرے تو لوگ اسے آوارہ نہ سمجھے اسے دیکھ کر یہ کہے بتا تو تو کہاں سے ہے وہ جواب دے میں فلا جگہ سے ہوں بتا تو تیرے باپ کا نام کیا ہے میرے باپ کا نام فلا ہے بتا تو تو کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دے پھر وہ یہ کہے بیٹا جب تم میں اتنی اچھائیاں ہیں تو تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان میں کتنی اچھائیاں ہوگی تم جس اسلام کا پابند ہو وہ مذہب میں کتنی اچھائیاں ہوگی اس لئے اتنا پابند خود بھی بنے کہ آپ میں اچھائیاں نظر آئے اپنے بچوں کو بھی اتنا پابند بنائیں یاد رکھنا موت سے پہلے جتنا چاہے پڑ پڑا لیجئے جب موت آتی ہے تو کسی کی بس رہی چلتی ہے لیکن آپ نے اگر موت کی تیاری کر لی تو موت آپ کے پاس سختی بن کے نہیں آئے گی موت میں کتنی سختی ہے جانتے ہیں صرف جنت کا مزدہ آپ نے سنا ہے جنت کی بشارت آپ نے سنی ہے سن میرے نبی فرماتے ہیں اگر جانوروں کو بتا دیا جائے کہ موت میں کتنی سختی ہے تو جانور کے اندر گوشت کا کوئی حصہ باقی نہ رہے صرف ہڈیاں بچائے ذرا اندازہ تو لگا کہ موت میں کتنی سختی ہوگی اللہ افتبر موت میں اتنی تلخی ہے اتنی سختی ہے اس لیے اس موت کی اس حد تک کی تیاری کر لو کہ تمہیں لوگ غلام نبی کہے عاشق نبی کہے اور جو غلام نبی ہوتا ہے عاشق نبی ہوتا ہے اس کے لیے موت سختی لے کے نہیں آتی نبی خود فرماتے ہیں مومن کے لیے موت بہتا ہے یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے موت کو آپ سخت لانا چاہتے ہو اپنے آپ یا تحفے کے شکل میں لانا چاہتے ہو اگر تحفے کے شکل میں موت کو دیکھنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے مرنے کی تکیاری کیجئے جوان ہو آپ کے اندر بھی اسلام کی خوبصورت نظام اسلام کے خوبصورت قوانی کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے آس سب سے زیادہ اگر کسی میں خرابیاں ہیں تو وہ مسلمان جوانوں میں ہے دیکھئے نا شراب کے اردوں پہ مسلمان کا جوان نظر آتا ہے جوا کے اردے پہ مسلمان جوان نظر آتا ہے آج کسی کی عزت لکنے کی بات آتی تو وہاں پہ مسلمان بیٹا آگے بڑھتا ہے یہ دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ہم تو اس مذہب کے پابند ہیں کہ جب کسی کی عزت کی حفاظت کہیں نہیں ہوتی تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں اگر آمانت کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہو لے جا کسی محمد عربی کے غلام کے حوالے کر دے تیری آمانت میں خیانت نہیں ہوگی لیکن آج اسی آقا کے غلام کو دیکھئے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا اپنے آپ کو آقا کا غلام کرتا ہے وہ نمازیں چھوڑتا اپنے آپ کو آقا کا غلام کرتا ہے شراب پیتا اپنے آپ کو آقا کا غلام کرتا ہے اور بھی تماشا دیکھئے محرم کے مہینے میں شاید ان مہینوں میں میں ادھر بہت کم آتا ہوں سن لیجئے محرم کے مہینوں میں محرم کے مہینوں میں میں نہیں کہتا کہ امام حسین سے عقیدت رکھئے سب سے زیادہ عقیدت رکھئے وہ آل پیمبر ہیں وہ ہماری شان ہیں وہ ہماری جان ہیں وہ شہید آزم ہیں وہ شہید آزم ہیں وہ امام الانبیاء کے شہزادے ہیں حسین سے محبت رکھئے لیکن آج ان علاقوں میں خاص کر محرم کے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے لوگ اتنا تحلقہ مچاتے ہیں اتنا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں ناچ لگاتے ہیں شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں اور نشے کی حالت میں کچھ جبان کہتے ہیں یا حسین یا حسین میں کہتا ہوں اس کے زبان سے حسین کا نام چھین لیجئے جو شراب کے نشے میں دھت ہو اس لیے کہ شراب پی کر ہو سکتا ہے شرابی جزید کا نام لیا جاتا ہوگا شراب پی کر میرے حسین کا نام نہیں حسین تو وہ ہیں جن کا نام وضو کر کے لیا جاتا ہے اس لیے یہ جو تماشا کھڑا کرتے ہیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے سملنے کی ضرورت ہے آقبت سوارنے کی ضرورت ہے آج کسی کے چالیسوے میں آپ بیٹھے ہو کل ایسا ہوگا آپ کے گھر والوں کو اللہ نے توفیق دی تو آپ کے چالیسوے میں بھی کوئی بیٹھے گا اس لیے آپ ان مجلسوں میں ایسا کام کریں کہ سواب کا حقدار آپ کو بھی اللہ بنائے اور آپ کے تفائل اس مرہوم کو بھی اللہ بخش دے جن کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے اللہ سے دعا ہے میرے مالک ہم سبوں کو اصول اسلام اپنانے کی توفیق دے ہم سبوں کو قوانین اسلام کو اپنانے کی توفیق دے میں نے کچھ ضروری باتیں پیش کر دی اگر میں چاہتا کہ آپ سے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہوں تو نبی کی شان سنانے سے یا پتھر بھی سبحان اللہ کہتا ہے آپ تو آدمی ہو میں آپ سے بلوا سکتا تھا لیکن میں نے صرف ضروری باتیں آپ کے بیچ رکھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دل کی بات کو قبول فرمائے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دل سے جو باتیں نکلتی ہیں اثر رکھتی ہیں پر نہیں طاقت پرواز مگر